بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سسٹیمیٹک ویرٹو فیزیکس اگر ابھی تک آپ نے یہ ریڈ بٹن نہیں دبایا تو یہ سب سے پہلے یہ بٹن دبائیں اور چینل سبسکرائب کریں Dear students, know we shall study about perpendicular axis theorem پہلے ہم پیرلل axis theorem پڑ چکے ہیں اب ہمارے پاس ہے پرپینڈکولر axis theorem let's define what is پرپینڈکولر axis theorem it states that moment of inertia of a body about an axis which is passing through a center of mass and perpendicular to the plane of a body is equal to the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes and lying in the plane of a body mean iz is equal to ix plus iy why اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس کا مطلب سونے کیا بنتا ہے فرض کیا چکی آپ لوگوں نے دکھی ہوگی یہ جو پتھر کی چکی ہوتی ہے اس پتھر کی چکی کی اوپر روڈ سا بنا ہوتا ہے جس کو پکڑ کے وہ ایسے گھماتے ہیں وہ جو روڈ ہے نا وہ ایک ایک ایکسس ہوگی suppose وہ جو ایکسس ہے وہ اس کا center of mass میں سے گزر رہا ہے let's suppose وہ z ایکسس ہے تو باقی دو ایکسس کدھر ہوں گے وہ تو z ایکسس ہوگی x اور y کدھر ہوں گے x اور y اس پتھر جو ہے اس کے اوپر ہوں گے کیونکہ تین ایکسس ہوتے ہیں پرپینڈکولر x y z x اور y کیا ہوں گے وہ plane کے اندر ہوں گے وہ اس کے plane کے اندر ہوں گے تو ان دونوں ایکسس کا جو moment of inertia ہوگا ان دونوں کا سام جو کہ وہ وہ equal ہوگا moment of inertia through the third axis which is axis of rotation which was z axis let's suppose تو z axis کی گرد جو moment of inertia ہوگا وہ x axis کی گرد اور y axis کی گرد moment of inertia ہوگا ان کے سام کے اقل ہوگا یہ ہے ہمارا پرپینڈکولر axis theorem سمجھ آگی بات کی کہ ایک باڈی لینا ہے ہم نے اس کا کوئی نگل centre of mass ہوگا اس میں سے ایک axis پاس کر رہا ہے وہ axis suppose اگر y axis ہے suppose کرتا ہوں اگر وہ y axis ہے تو جو باقی دو axis ہوں گے z اور x وہ اس باڈی کے اندر ہوں گے وہ اس کے plane کے اندر ہوں گے تو ان دونوں axis کے گرد moment of inertia ہوگا ان دونوں کا سام ایک کو ال ہوگا third axis جس کا جو ہمیں y axis کا اس پوز یا z axis کہہ لیں یا کوئی x axis کہہ لیں تینوں axis y, z یا x میں سے کوئی ایک axis جو ہوگا وہ اس کا اس کے centre of mass میں سے پاس کر رہا ہوگا اس کی گرد باڈی روٹیٹ کر رہا ہوگا باقی دونوں axis جو ہوں گے وہ اس باڈی کے اندر پائے جائیں گے ان دونوں باڈیز ان دونوں axis کے گردی moment of inertia ہے ان کا سام کر لیں وہ equal ہوگا جو ہمارا third axis تھا which was passing through centre of mass اس کی گردی moment of inertia ہوگا اس کے ایک کو ال so i z is equal to i x plus i y یا اگر i x لیتے ہیں i x is equal to i y plus i z یا اگر i y لیتے ہیں i y is equal to i x plus i z مطلب تیسرا axis جو ہوگا وہ ہمارا جو centre of mass میں سے پاس کر رہا ہوگا اور باقی دونوں axis جو ہوں گے وہ اس باڈی کے جو ہے وہ اس کے plane میں کے اندر مجود ہوں گے اور ان دونوں axis کا جو جو گردی moment of inertia ہوگا ان کا سام تیسے axis کے equal ہوگا یہ بات ہم اسے ہم کہتے ہیں perpendicular axis theorem آئی اس کا پروو کرتے ہیں جی this is a rigid body we have اس rigid body کا mass ہے capital M اور اس کے اندر n particle موجود ہے اب اس rigid body کے اندر آپ دیکھیں تین axis میں نے بنائے ہیں یہ اس کا o centre of mass ہے یہ x axis ہے یہ والا y axis ہے اور یہ والا z axis ہے آپ یہ بات جانتے ہیں بڑا اچھے طریقے سے x y z تینوں axis آپس میں perpendicular ہوتے ہیں utory perpendicular ہوتے ہیں اب ہم suppose یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو body ہے یہ z axis کی گذر روٹیٹ کر رہا ہے یہ body z axis کی گذر روٹیٹ کر رہا ہے suppose مثلا آپ اس طرح کریں کہ آپ دیوار کے اوپر نا دیوار کے اوپر ایک paper ایسے رسی سے باندھ کے لٹکا دیں اب دائیں طرف right side پہ x axis لے لیں upward y axis لے لیں اور outward z axis لے لیں اب جو جو paper ہوگا اگر اس کو گھمائیں پکٹ کے تو وہ کس axis کے گذر گھوم رہا ہے اور اس کو مقلاق وز یا انٹی کلاق وز گھوم رہا ہے وہ z axis کے گذر گھوم رہا ہوگا اس کا مقلاق z axis جا ہے وہ اس کا axis of rotation z axis جا ہے وہ اس کے center of mass میں سے گزر رہا ہے تو z axis کی گذر ہم نے moment of inertia نکالنا ہے اور یہ total moment of inertia جو ہوگا x valor ایک связ مقلاق اس سے Gerilim اب 까ند ہم کیا کرتے ہیں ہم اس باڈے میں تھیجر باڈی کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹیکل لے لیتے ہیں کیونکہ یہ ان پارٹیکل سے ملکے بنا ہوا ہے ہم اس میں سے ایک چھوٹا سا پارٹیکل لے لیتے ہیں یہ بی پارٹیکل اس پی پارٹیکل کی میشہ رکھی ہمیں سمال ہے اس پی پارٹیکل کا ڈسٹنس کتنا ہے ایکس ایکسس سے میں کہہ لیتا ہوں یہ ایکس ہے وائی ایکسس سے ڈسٹنس وائے ہے اور z ایکسس سے اس کو میں نے آر کہہ لیا آپ z بھی کہہ سکتے تھے کوئی شو نہیں میں نے اس کو آر کہہ دیا او سے لے کے پی تک یہ z ایکسس سوری وائی ایکسس سے ڈسٹنس دے یوں زی اکسس سے ڈیسٹنگ جائے وہ زی اکسس سے ڈیسٹنگ جائے وہ کتنا ہے وہ "' interval زی اکسس سے و زی اکسس سے زی اکسس سے dries و آئے اکسس سے و آئے اور اٹس اکسس سے ایکس اکسس سے ایکس سٹنگ سے اٹس پارٹیکل کا اب ہم اس پارٹیکل کا moment of inertia نکال لیں گے ایکس کے گرد ایکس کے لحاظ سے بھی وآئے کے لحاظ سے بھی زی کے بھی جہاز ہے کس کے ایک اول ہوگا دیکھیں now moment of inertia of single particle about x-axis x-axis اگر کتنا ہوگا m y square کیونکہ moment of inertia کیا ہوتا ہے product of mass of the body and square of its perpendicular distance from x's application x کے اوپر perpendicular y ہے x پہ perpendicular کیا ہے y ہے اور y پہ x x پہ perpendicular y ہے تو y's distance ہوگا point p کا جو perpendicular distance ہوگا y square ہوگا x-axis کی گرد اگر rotate کر رہا ہے moment of inertia ہم نے نکالنا ہے x-axis distance لیں گے اس کا perpendicular y کے لحاظ سے اور اگر y کی گرد moment of inertia سے انکالنا تو distance لیں گے x کے لحاظ سے کیونکہ xy کے اوپر perpendicular y x کے اوپر perpendicular moment of inertia ہوں گے x-axis 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 x2 ڈسٹنس ہے x آپ دیکھیں گے y کے اوپر x perpendicular ہے x کے اوپر y perpendicular ہے اس لیے ہم نے x-axis کے لیہا سے y-square لیا تھا اور y-axis کے لیہا سے جب لیں گے تو x-square لیا ہے م x-square آگیا اور total کے لیے total moment of narsha 4 system about x-axis i y is equal sigma i is equal 1 to m i x i-square آجا ہے ٹھیک یہ total moment of narsha about y-axis ہے یہ total moment of narsha وہ x-axis ہے no moment of narsha 4 single particle about z x کے تنا ہوگا تیسر ایکس بار ہی بار ہی بار ہی تینوں ایکس پہ نکالنا آپ نے m r-square جسنا سامنے m r-square آجا تھا m r-square ٹھیک اور moment of narsha 4 system about z-axis is equal to i z is equal to sigma i is equal to 1 to an m r r-square آجا اس کے ٹھیک یہ تینوں کا آپ نے تینوں ایکس is equal to moment of narsha نکالنا اب x اور y والے کو ایڈ کر لو from consider triangle o-p-m آپ دیکھیں فکر میں o-p-m triangle بندی ہمارے پاس پیتہ گورس theorem use کر لیں r-i کا square is equal x-i کا square plus y-i کا square i mean ایتھ پارٹیکل ہے r-i کا square is equal to x-i کا square plus y-i کا square values put کر دیں i z is equal to i z is equal to یہ یہاں پہ r-i r-i کی square کی value put کر دیں یہاں پہ اس جگہ پہ یہ value x-i کا square plus y-i کا square یہاں پہ sigma i is equal to 1 to an r-i کا square ہے x-i کا square plus y-i کا square no no کیا آگے ہمارے پاس i z is equal to اب الگ الگ sigma i is equal to an mi x-i کا square plus sigma i is equal to an mi y x-i کا square یہ چیز کیا ہے یہ ہم نے پڑی ہے اس کو میں i y کہا تھا یہ i y کہا تھا اس کو میں i x کہا تھا یا اس کو میں ایسی لکھ سکتے تھے تو وہ سکتا ہے کہ i z is equal to i x plus i y دیکھو گی یہ کیا ہے کہ i x جو ہے moment of inertia ہے about x-axis plus i y moment of inertia about y-axis دونوں کا سام کس کے ایک اول ہے تیسری ایکسس کے ھائی z moment of inertia about z-axis یہ ہی تو ہم نے کہا تھا اب انگلو ایکسس یہ رہا ہے advantage کے ہے it is only applicable to two dimensional systems mean ring کے لیے sheet کے لیے ان چیزوں کے لیے ایسی جو صرف سے جو two dimensional ہیں ان کے لیے applicable ہے اور three dimensional جیسے کے سلنڈر ہے کوئی سفیر ہے کوئی شیل ہے ان کے لیے applicable نہیں ہے this is important perpendicular axis theorem اللہ حافظ